میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک پرسیکیوٹر رہی ہوں پبلک پرسیکیوشن آفیس ایک بھاری ذمہ داری کا نام ہے جس کو میں نے کئی سال اٹھایا ہے انسان کے سر پہ جتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی پوچھ ہوتی ہے مگر ایک پرسیکیوٹر سے پہلے ایک انسان بھی ہوں اور بطور ایک گواہ نہ کہ ایک وکیل میں نے افارس غازی کو سالے چار سال پہلے جیل بھیجوایا تھا کان کیلو مسلطہ وہ بے نیاز بیزار بیٹھا شخص ایک دم چونکر اسے دیکھنے لگا وہ کہہ رہی تھی کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک مجرم تھا مگر یہ میرے غلطی تھی ججمنٹ کی غلطی اور ہم میں سے ہر ایک ایسی غلطیاں کسی نہ کسی کیس میں کر چکا ہے مگر اس کے باوجود میرے غلطی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی میرے غلط تھی جب میں نے فارس غازی کو بلیم کیا تھا دو ماہ قبل مجھے معلوم ہوا کہ فارس غازی بے گنا تھا اس کیس میں وہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں تھا وہ آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا بنا پلک چھپکے وہ گردن اٹھائے بس اسے دیکھ رہا تھا آوو میز کے پیچھے سے نکل کر جج کے چپوٹرے کے سامنے جا کھڑی ہوئی ایسی جگہ جہاں کھلکی سے چھنکر گرتی سورج کی روشنی بہت تیز پڑھ رہی تھی میں نے دو ماہ قبل یہ جانا کہ وہ صحیح تھا اور میں غلط تھی اسی لئے آج میں یہ اعتراف اس دگر کھڑے ہو کر کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ لکھا جائے ایک نظر سامنے بیٹھے کوٹ رپورٹر پر ڈالی جو کھٹا کھٹ ٹائٹ کیا جا رہا تھا اور یہ اس کیس کی فائلز میں ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا جائے کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے فارس غازی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے یہ جان لیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں کیا کروں نہیں گردن مول کر اس نے اسی اٹھی گردن کے ساتھ فارس کو دیکھا تو میرا جواب یہ ہے کہ میں یہی کروں گی میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کو انصاف دلواؤں گی